بسم اللہ الرحمن الرحیم سم تفیزی على سائر جسد کی الماء فتتھرین او قال فإذا أنت قد تتہرت قال ابو عیسى هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا اند اہل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابت فلم تنقذ شعرها اَنَّ ذَلِكَ يُجْزِوهَا بَعْدَ أَن تُفِيزَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا یہ باپ کہ کیا عورت غسل کے وقت غسل جنابت کے وقت اپنے بالوں کی چوٹی کو کھولے یہاں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے سوال قائم فرمایا ہے مسئلے کا حکم حدیث سے پتا چلایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت چوٹی باندھے ہوئی ہے تو غسل جنابت کے وقت عام غسل میں چونکہ پورے بدن پر پانی بہانا فرض اور واجب نہیں ہے چنانچہ یہاں غسل جنابت یعنی فرض غسل کے سلسلے میں کہا جائے گا کہ غسل جنابت کے وقت یعنی فرض غسل کرتے وقت میں جو چوٹی باندھی ہے عورت نے جو جوڑا باندھا ہے اس جوڑے کو کھولنا ضروری ہے یا نہیں جو لٹکے ہوئے بال ہیں یعنی مسترسل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں ایک رائے احناف کی یہ ہے کہ ان کو بھی بھیگانا ضروری ہے ہاں چوٹیاں ہو یا چوٹیاں نہ ہو جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو بھیگانا ہی ایک رائے ہے اور دوسری رائے احناف کا اس سلسلے میں ہے کہ ان بالوں کا تر کرنا ضروری نہیں چاہے چوٹیاں اور جوڑا بندھا ہوا ہو یا نہ ہو اور تیسری رائے جو مفتہ بھی رائے ہے جس پر فتوہ دیا گیا ہے کہ اگر چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں تو کھولنا ضروری نہیں یعنی بھیگانا ضروری نہیں کھول کر اگر کھلے ہوئے ہیں تو بھیگانا ضروری ہے یہ تیسری رائے جو آخری رائے ہے یہ مفتہ بھی رائے ہے چنانچہ مسئلہ وہی ہے کہ عورت اگر چوٹی اور جوڑا باندھے ہوئے ہیں تو غسل جنابت کے وقت میں جوڑا کھولنا ضروری نہیں البتہ اتنا خیال ضروری ہے کہ جوڑا کے جڑوں تک پانی پہنچ جائے کھولنا ضروری نہیں ہے یہ عورت کے لیے ہے لیکن مرد کے لیے جوڑا کھولنا ضروری ہے اگر چوٹی بھاندے ہوئے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مرد کو سزا کے طور پر ہے کہ اس کا جوڑا بندہ اگر بیگر کھولے پانی پہنچ بھی جائے پھر بھی مرد کے لیے جوڑا کھولنا ضروری ہے یا اس کے لیے سزا کے طور پر ہے کہ اس نے جوڑا کیوں باندھا تھا مگر عورت کے سلسلے میں یہ ہے کہ چونکہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ بار بار جوڑا جو ہے باندھے اور جوٹیاں باندھے اس لیے اس کی پریشانی کا خیال کر کے اس کو قابل عذر سمجھا گیا اور اس کے عذر کو قبول کیا گیا بس اتنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جوڑے کے جڑوں تک پانی پہنچانے کا احتمام کرے جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث شریف میں جو تین چلو سلاسہ حسائیاتن کا جو ذکر ہے تین چلو ڈالنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد بالوں کے جڑوں کو تر کرنا ہے کہ بالوں کے جڑوں کو تر کرو جائیں جاتے غیث تے ان میں سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے حاصل یہ نکلا کہ بالوں کے جڑوں کو تر کرنا ضروری ہے اور ان کو ٹھیکانا ضروری ہے پورے بالوں کو اور سارے بالوں کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے یہ اعتراض یہاں پر نہیں کیا جائے کہ جب غسل کے سلسلے میں مبالغہ کا سیغہ وارد ہے آیت میں اللہ نے فرمایا فتح حرو تو یہاں صرف بالوں کے جڑوں کو بھیگانے سے کیوں کام لیا گیا اور بالوں کے جڑوں کو بھیگا دینا کیوں کافی ہو گیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ حرج ہے یہاں بلکہ حرج عظیم ہے مہت بڑا حرج ہے جیسے کہ بداحت اس کا مشاہدہ کرتی ہے کما ہوا اسی حرج کی بنیان پر احناف نے آنکھوں کے ڈلے کو دھونا ضروری نہیں کہا اسی علت کی وجہ سے یہاں بھی ایسا مسئلہ ہوا ہاں اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر سارا بال کا دھونا ضروری ہے اسی لئے بہستی زیور میں یہ حضرت تھانویر حمد اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر چوکیاں بھدھی ہوئی ہیں تو جو بال لٹکے ہوئے ہیں وہ اگر خوشک بھی رہ جائیں تب بھی غسل ہو جائے گا یہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بالکل صحیح فرمایا ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا کہ باب ما جاہا انا تحت کل شعرت جنابت انا بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت کل شعرت جنابت فاغسل الشعر منقل بشرت وفی الباب عن علی وانس قال ابو عیسی حدیث الحارس بن وجید حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیثه و هو شیخ ليس بذالک و قد روی عنه و قد روا عنه غیر واحد من العیمہ و قد تفرط بهذا الحدیث عن مالک بن دینار و یقال الحارس بن وجید و یقال ابن وجبت یہ باب کہ ہر بال کے نیچے تحت جنابت انا کل تحت انا تحت کل شعرت جنابت اس باب میں دو باتیں سمجھنے کے قابل ہیں کہ اس باب میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے جیسے کہ ابھی امام ترمیزی کی عبارت سے پتا چلا مگر یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے کہ فتح رو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک سوئی برابر بھی ایک بال برابر بھی خشکی نہیں رہ جائے پورے بدن میں پانی بہایا جائے اگر ایک بال برابر بھی سوئی برابر بھی خشک رہ جائے بدن کا حصہ تو گسل نہیں ہوگا پہلی چیز اس باب میں سمجھنے کی ہے کہ اس میں جو ہے روایتیں ضعیف ہیں مگر مسئلے پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے مسئلہ وہی ہے کہ بال برابر بھی خشک رہنا چاہیے دوسرا مطلب اور دوسری چیز یہاں سمجھنے کے لائق ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جڑ میں ہر بال کی جڑ میں جنابت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تحت کل شعرت جنابت ان کا مطلب یہ ہے کہ جب بال خال کے اوپر گرتا ہے اور اس سے بدن کا جو حصہ چھوپ جاتا ہے اس کو تحت کل شعرت ان کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال جہاں پر اگا ہے وہاں جنابت ہے وہاں جنابت نہیں ہے بال تحت کل شعرت ان جنابت ان کا کہ اگر بال جہاں خال کے اوپر گر گیا تو وہ جتنے مقدار جگہ گھیرتا ہے بدن کا وہ جو ہے اس کے نیچے بھی جنابت ہے یعنی بدن کا ہر ہر حصہ یہ جنابت ہے یہ مطلب نہیں کہ بال جہاں اگا ہے اور اس کے نیچے بھی جنابت ہے تو ون کل بشرتا سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دلگ کا قول کیا ہے یعنی انہوں نے جو اپنے مذہب میں یہ رکھا ہے کہ غصل میں رگڑنا ضروری ہے تو ون کل بشرتا چمڑے کا وہ حصہ جہاں بال ہوگا نہیں ہے تو اس کو خوب صاف کرو تو اس سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دلگ کا قول کیا ہے مگر بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ضعیف حدیث سے فرضیت ثابت کیا ہے یہ ثابت نہیں ہے فرضیت ثابت ہونے کے لیے قطیع ثبوت اور قطیع دلالت ہونی چاہیے یہاں قطیع ثبوت نہیں ہے اور حدیث غریب جو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے یہاں غریب کے دو معنی ہیں ایک غریب بمعنی ضعیب بھی ہو سکتی ہے اور ایک بمعنی تفرد بھی تو یہاں دونوں معنی مراد یعنی یہ ضعیب بھی ہے یہ غریب ہے بمعنی ضعیب بھی ہے اور غریب ہے بمعنی تفرد بھی اس کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے باب الوضو بعد الغسل کا باب قائم فرمایا ہے اس سلسلے میں حدیث عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتودع بعد الغسل قال ابو عیسی هذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین اللہ یتودع بعد الغسل یہ باب غسل کے بعد وضو کرنے کا بیان ہے تو اس سلسلے میں بات پہلے سے آ چکی ہے کہ جب غسل کا تحقق ہو گیا ہے تو اس کے زمن میں وضو بھی متحقق ہو گیا ہے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ بھی وہی فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا الگ سے غسل کے بعد نہیں فرمایا کرتے تھے البتہ قال ابو عیسی حذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین اللہ یتودع بعد الغسل اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ حضرات نے اس میں اختلاب بھی کیا ہے حالانکہ مسئلہ اجمائی ہے اور اس کو امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے دراصل یہ امام صاحب کی ایک تعبیر ہے کہ وہ اکثر اجمائی فیصلے کو یوں تعبیر کرتے ہیں اس لئے یہ نہیں ہے اس میں کسی کا اختلاف لیکن ان کی اس تعبیر سے پتا چلتا ہے کہ اس میں بعد حضرات نے اختلاف کیا ہے حالانکہ یہ اجمائی مسئلہ ہے اللہ حالی آپ دیکھ فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں